ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکی افراد کسی بھی ورک ویزے پر واپس سعودی عرب نہیں آسکتے ان پر تاہیات پابندی آئید کی جاتی ہے وہ صرف حج اور عمرے کے ویزے پر ہی سعودی عرب آسکتے ہیں یہ جواب پاکستان سے پوچھے جانے والے سوال پر متعلقہ ادارے کی جانب سے دیا گیا ہے نئے قانون سے قبل اس قسم کی پابندی نہیں تھی بلکہ ایسے افراد جن کا شمار ڈیپورٹ ہونے والوں میں ہوتا تھا ان پر دوبارہ مملکت ورک ویزے پر آنے کے لیے مختلف مدد کی پابندی آئید کی جاتی تھی جو تین سے دس برس تک پر یہ ہوا کرتی تھی امسال مارچ دوہزار اکیس کے نئے امیگریشن قوانین کے نفاظ کے بعد اب ہر وہ شخص جو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ دوبارہ مملکت نہیں آسکتا ایسے افراد جو ڈیپورٹ ہوتے ہیں ان پر یہ تاہیات پابندی ہوتی ہے وہ صرف عمرہ یا حج ویزے پر ہی آسکتے ہیں یاد رہے اس پابندی کے قانون سے وہ افراد مستثنہ ہوتی ہیں جو شاہی معافی کے تحت آتے ہیں آخری بار عام شاہی معافی تقریباً پانچ برس قبل دی گئی تھی خصوصی معافی کے دوران مملکت سے ڈیپورٹ ہونے والے افراد کے لیے جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے ان پر دوبارہ مملکت آنے کی پابندی کے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا اسی طرح مملکت میں سفری پابندی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں متلکہ ادارے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جب براہ راست پروازیں کھولنے کا فیصلہ ہوگا تو اس کے بارے میں بھی تمام لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے گا اس خبر اور دیگر خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردونیوز ڈاٹ کام